ہم جو بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ ہماری نیجی ریسرچ کو پر آدھاریت ہوتا ہے ہم یا ہمارا چینل آپ کو کہیں پر بھی بائی ایسل کرنے کی سلا نہیں دیتا ہے ہمارا پروائیڈ کیا ہوا جتنا بھی کانٹنٹ ہے ایڈوکیشن بیجڈ ہے ادھروائیس سیادہ کچھ نہیں ہے تو دوستو یہاں پر آج بات کریں گے ایک بار پھر سے ٹاٹا موٹرز کے بارے میں جس طریقے سے لاشٹ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے میں نے جو لیولز دیئے تھے آپ کو وہ ٹاٹا موٹرز نے بخو بھی اس لیولز پر آ کر ٹیسٹ کیا اب کیا ہو سکتا ہے ٹاٹا موٹرز میں نیکسٹ ویک کس طرح کا پرفارمنس کر سکتا ہے ٹاٹا موٹرز تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے چلیے دوستو چلتے ہیں چارٹ کے اوپر اس سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلا ویڈیو جو ہمارا تھا وہ تھا جس بینک کے بارے میں اور ٹاٹا موٹرز کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں دونوں اینرسس کو کرنے کی کوشش کی تھی تو وہاں پر آپ نے دیکھا بخو بھی کی سیونٹی فائیو کا جو لیول میں نے بتایا تھا وہاں پر تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سیونٹی ایٹ کا لیول ٹیسٹ کر کے ٹاٹا موٹرز اوپر کے سائٹ تھوڑا سا رن کرنا شروع کیا ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں چارٹ کے اوپر تو دوستو یہ آگئے ہیں سیونٹی مینٹس کا اور ٹاٹا موٹرز تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیول جو میں نے یہ جو سیونٹی فائیو کا لیول نکالا تھا بلکل اس کے آسپاس سی یہاں پر ٹیسٹ ہوا جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ گیپ ڈاؤن اوپن کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑے گیپ کے ساتھ اس نے نیچے اوپننگ لی اور سیدھے نیچے جلا گیا اور اگر اس کینڈل کی بات کریں گے تو لگ بھگ یہاں پر ایک نٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہوا اکیاسی روپے نبی پیسے پر ہائی لے لگایا اکیاسی روپے نبی پیسے پر یعنی کہ جو اس کا اوپننگ تھی وہ اس کا ہائی تھا تو اس کا مطلب یہ اس کو نیچے جانا تھا اور لو لگایا اس نے اڈھتا روپے دس پیسے کا تو سیونٹی فائیو کا لیول دوستو میں نے سیونٹی فائیو پائیو پائیو زیرو کا لیول آپ کو دیا تھا کہ یہاں تک پرائیس ٹیسٹ کر سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سیونٹی ایڈ پوائنٹ ونٹین تک پرائیس نے ٹیسٹنگ کی تو دوستو جب ایک سو اٹھاون پر پرائیس تھا وہاں سے میں بولتا چلا رہا ہوں کہ پرائیس نیچے جائے گا نیچے جائے گا نیچے جائے گا اور آپ نے دیکھا تو ایک سو اٹھاون کے بعد اگر اب یہاں پر چاڑک میں شرنگ کر دیتا ہوں اور ایک سو اٹھاون کا لیول آپ کو نکال کر دے دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نٹ یہ لیول تھا لگ بک یہاں پر ٹھیک ہے یہ لیول لگ بک یہ دیکھ سکتے ہیں 159 کے اسپاس تو وہاں پر میں نے بولا تھا کہ پرائیس نیچے جائے گا دیکھیں پائیلیٹ دوسرا ٹیٹنگ سیشن جو ڈے اس میں پرائیس نیچے پھر اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیئے گا پھر نیچے یہاں پر یہ سارے ٹیٹنگ سیشن جتنے بھی دن کے ہیں لگاتار پرائیس آپ کو نیچے ہی دیکھنے کو ملا تھا تھوڑی اس تیزی آتی تھی پرائیس نیچے کی طرف شوٹ کر جاتا تھا یا گیپ ڈاؤن اوپن کرتا تھا تو یہاں پر دوستو سیمپل سی ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اس لیول سمجھ بتایا تھا اس لیول سمجھ بھی دیکھیں پرائیس کتنا زیادہ نیچے آیا یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھو گے ایک سوٹھاوند میں نے پیڈک کیا تھا کافی دن پہلے کیا تھا یہاں تک پرائیس نے موف کیا ٹھیک یہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ میرے ایکسپیرنس اچھے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ خراب ہوئے کچھ لوگوں نے بولا مجھے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے آپ سے فالتو کے ویڈیوز ڈالتے ہو تو یہاں پر دوستو ان کو جواب ان کے سامنے ہے آج وہ دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں مجھے کہیں پر تو دوستو جو ہوتا ہے چارٹ پر دیکھے ٹیکنیکل انیلیسز بہت سٹانگ ہوتے ہیں یہ کنڈیشن جو میں نے بتائی تھی ہمیشہ کی طرح ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھ کے بتائی تھی کیونکہ ویکلی چارٹ کا ہی ایفیکٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ پر یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہ 200 کے آسپاد جو اس نے ہائی لگایا تھا وہاں سے پرائز گرنا سٹارٹ ہوا تھا اور لگ بھگ میں اس لیول کا انتظار کر رہا دیکھیں 159 کا یہ لیول نکل کر آ گیا کیونکہ یہاں پر یہ جو 21 پیریٹ کا موونگ ایوریج ہے یہ بلیک کلر کا اس کے نیچے کلوزنگ دینے کا میں انتظار کر رہا تھا اس کے نیچے جو کلوزنگ تھی 158 پہ تھی ورنہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پرائز تھوڑا سا 21 پیریٹ پہ آتھا ہے باؤنس بیک کرتا ہے ٹھیک سب سے پڑی چیز 200 پیریٹ کے نیچے ہے پرائز ویکلی چیٹ پر ٹھیک تو یہاں سے کوئی بھی بینک کی کنڈیشن تو بنتی ہی نہیں ہے یہاں پر جو یہ جو ماملہ ہوا تھا کافی اتا پرائز ڈاؤن آ گیا تو اس نے ایک ریٹریسمنٹ لیا تھا یہ اپ ٹینڈنگ نہیں بولا جائے گا اپ ٹینڈ جب ہوگا پر جب یہ 200 موونگ ایوریس کے اوپر کلوزنگ دے گی کینڈل اس کے بعد اوپر نکلے گا پرائز اس کے ہائی کو توڑ کر ٹھیک ہے تو ویکلی چیٹ ہے کافی ٹائم لگے گا تو ابھی اس میں کیا ہو سکتا ہے میں نے بولا تھا کہ دوستو سو کا لیول ٹوٹے تو خوش ہوئیے گا کیونکہ وہاں پر ایک کنڈیشن بنے گی آپ کے لیے پھر بائن کی ٹھیک ہے تو یہاں سے واپس چلتے ہیں آدھے گھنٹے کے چارٹ پر آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے ٹاٹا موٹرز میں ہو یہ رہا ہے کہ ٹاٹا موٹرز 78 تک گیا وہاں سے پرائز نے پل بیک کیا اوپر کی طرف تھوڑا سا نیچے آیا پھر ایک پل بیک لینک تیاری کر رہا ہے اب میں بتاتا ہوں اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے دوستو بہت دھیان سے دیکھے گا اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو یہ جو میں یہاں پر ایک چینل آپ کو پلوٹ کر کے دوں گا اس کو آپ کو اپنے چارٹ گو پر پلوٹ کر لینا ہے ایجیو یہی لیول لگنے ہیں جو ابھی تک اس کے سپورٹ جیسے یہاں پر جب 104 کے اوپر تھا تو 104 اس کا سپورٹ تھا اب یہ ریسٹنس بن گیا ہے 104 کو توڑا تو اس کا سپورٹ تھا 93 روپے 70 پیسے اب یہ اس کا ریسٹنس بن گیا ہے ٹھیک ہے 86 روپے کا ایک سپورٹ تھا تو یہاں پر جب پرائز نیچے تھا تو یہ اس کا ریسٹنس تھا اس نے یہاں پر اس کو بریک کر دیا ہے اور 93 روپے 70 پیسے کو ایکزیکٹ دیکھے اسی ٹیسٹ کیا ہے اسی کو 93 روپے 70 پیسے کو ٹیسٹ کر کے نیچے آیا ہے اس پر سپورٹ لیا ہے ٹھیک ہے سپورٹ ریسٹنس بہت ماتپور ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کرنا سیمپل سا یہ ہے کہ آپ کو ضروردہ پر اگر آپٹریٹنگ کرتے ہو تو سیمپل سا ایک ٹین لائن لینا ہے ٹھیک اس کے بعد اس لو سے میں اس کو یہاں سے اور یہ جو اس طرح سے پلوٹ کر دیتا ہوں ایک بڑی لائن کھیج دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا کہ آپ کو ایک کلون کا اپشن ملتا ہے جب اس باکس کو آپ کلک کروگے تو آپ کو یہاں پر ایک کلون کا اپشن ملا ٹھیک میں نے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیا ٹھیک اس کے بعد یہاں سے میں اس کو ایک نٹ تھوڑا سا پھر بدھر کر لیتا ہوں اس میں کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے اب دوستے یہ ایک چینل بن گیا یہ ایک چینل بن گیا یہ دو ٹین لائن کا میں نے ایک چینل بنا دیا اور جب بھی پرائز دیکھیں جب بھی موف کرتا ہے ایک چینل میں رہ کر ہی موف کرتا ہے اگر آپ یہاں پر بات کروگے تو میں یہاں پر بھی دکھا سکتا ہوں یہ میں نے ٹین لائن لی اور یہاں پر اس کو اس طرح سے میں نے یہاں پر اس کو پلوٹ کیا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس کو اپنے حساب سے تھوڑا سا ایڈجس کر لیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ایک چینل بن گیا اسی چینل میں تو پرائز موب ہوا نا دیکھ سکتے ہیں اسی چینل میں پرائز مومنٹ ہوا یہاں پر یہ چینل ٹھوٹ گیا کیونکہ گیپ ڈاؤن ہو گیا تو یہ چینل کا کام ختم ٹھیک تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو اپنا چینل کا پلوٹ کرنا ہے اور جب بھی دیکھیں چینل کی یہاں پر آئے گا تو آپ کو یہ ویلیوم کا تھوڑا تک حیال کر لینا ہے پرائز اوپر کتاب نکلے گا اب یہاں پر کل یہ ہو سکتا ہے دیکھئے تیران بے روپہ سکتر کے پیسے کے لیول کے یا تو گیپ اپ اوپن ہو گئی ہے میرے حساب سے مجھے سے لگ رہا ہے اگر مارکٹ نفٹی ڈاؤن ہوا ہے اگر مارکٹ نفٹی ڈاؤن ہوا تو پھر یہ یہی کہیں پہ گیپ ڈاؤن ہو سکتا ہے تو جو بھی ہو اس چینل کو نہیں توڑنا چاہیے اوپننگ لے یا پرائز رنگ مارکٹ میں اس چینل کو اوپر توڑے گا یا نیچے توڑے گا تو پرائز اوپر کی طرف دیکھنے گو ملے گا نیچے توڑے گا تو نیچے کی طرف دیکھنے گو ملے گا تو یہاں پر میں ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں چارٹ کو یہاں پر میں شرنگ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر ایک ڈائیورجن اس پوائنٹ پر کریئٹ ہوا تھا لیکن اتنی صبح دوستو میرے لئے اپ ڈیٹ دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس وقت تھوڑا سا کام ہوتا ہے میرا جو اپنا کام ہے میں اس پر دھیان دیتا ہوں اس وقت تو یہاں پر ایک ڈائیورجن مارکٹ اوپن ہوتے کے ساتھ ہی تیسری کینڈل میں لگ بک یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہ کینڈل تھی سوہ دس کی سوہ دس میں ایک ڈائیورجن کریئٹ ہوا تھا مارکٹ نے یہاں سکت دیکھیں یہاں سے 78 سے اور مارکٹ نے لگ بک 86 روپے کا مووو لیا اس کے بعد اس کو توڑا 93 تک پرائس اوپر گیا نیچے آیا اب پھر اوپا جانے کے یاری کر رہا ہے تو یہ چینل بہت مہتپور ہو سکتا ہے میں یہاں سے ویلیوم کو تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں تاکہ چیز آپ کو اور کیلئے اچھے نظر آ سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل کافی زیادہ مہتپور ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر اس چینل کے اکارڈنگ ہی ٹریٹ کریے گا یہ جو یہ چینل میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں چینل بنا ہوا اس طریقے سے اپنے چارٹ پر پلوٹ رکھئے گا 30 منٹ کا چارٹ لے سکتے ہیں ادروائز چھوٹا ٹائم فریم لینا چاہتے ہیں تو پندرہ منٹ کا بھی ٹائم فریم لے سکتے ہیں اور یہ چینل دوستو ہر ٹائم فریم میں ورک کرے گا پاس منٹ میں بھی ورک کرے گا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پاس منٹ میں تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہیں گے تو اس طرح سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو اور اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آرام سے ازلی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور دیکھیں کافی اچھا یہاں پر آپ اس چینل کو دیکھئے گا پاس منٹ پر بھی لگ سکتے ہیں اور 15 منٹ پر لیکن بڑا ٹائم فریم جتنا لیں گے اتنا زیادہ ایک ریسی آپ کو اچھی ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے پلوٹ کر لیجے گا تھوڑا سا اس کو یہ اوپر والی ٹرین لائن کو تھوڑا سا نیچے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی اس طرح کا چینل بھی آپ کو اچھے ریزلٹ دے سکتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پرائز کل گئے پپ اوپن ہو ہو سکتا ہے 93 کے اوپر اوپن ہو تو پھر وہاں پر تھوڑا سا خیال کریے گا پرائز نیچے تب تھوڑا سا مومنٹ لے سکتا ہے لیکن پرائز یہاں پر دوستو ایک اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ 30 منٹ کے چارٹ پر پرائز میں ایک ڈائیورجن ہے جس کو بولتے ہیں بولیش ڈائیورجن جو چارٹ کے بالکل بوٹم سائٹ پر جو بولیش ڈائیورجن بنتے ہیں دوستو وہ کافی زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں یہ چیز میری دھیان رکھئے گا یہ ہو گیا بولیش ڈائیورجن تو یہاں پر دوستو یہ دیکھیں اس لوگ کو اس کے بعد یہاں پر اس پوائنٹ پر ایک ڈائیورجن بنا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پرائز اوپر کی طرف شوٹ ہوا ہے ریٹریس ہوا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کل پرائز آپ کو 93 کا لیول بھی توڑتا دکھا سکتا ہے اور یہاں پر گرنے کی کنڈیشن اب میرے آپ سے کافی کام ہے بس نفٹی اب کس طرح کا پرفومنس کرتا ہے کل اگر نفٹی تھوڑا سا اپ ٹینڈنگ رہتا ہے اوپر کی طرف منڈے کے شیشن میں تو کافی اچھے ریزلٹ آپ کو یہاں پر ٹیٹا موٹرز دے سکتا ہے اور نفٹی اگر ڈاؤن جاتا ہے مارکٹ ہول سول جس طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے ایفیکٹ پڑا ہے مارکٹ میں لیکن کافی زیادہ ڈمپ ہو گئی ہے مارکٹ اور یہاں سے چلتے چلتے دوستو ایک بار نفٹی کا چارٹ پہ بھی نظر مال لیتے ہیں اگر دونوں جنہاں پہ یہ چیز ملتی ہے تو کافی اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے 30 منٹ کا چارٹ ہے اور حالانکہ نفٹی میں اس طریقے کی کوئی کنڈیشن دکھ نہیں رہی ہے اور نفٹی میں کوئی کنڈیشن اس طرح کی دکھ نہیں رہی لیکن ٹیٹا موٹرز میں ایک ڈائیورجن ہے اور یہ ڈائیورجن کافی ایفیکٹیو ہو سکتا ہے حالانکہ نفٹی تو دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو نفٹی اوپر نکلا ہے دسدار کے اسپاس ہے نفٹی اور تھوڑا سا یہاں سے مجھے اس لگتا ہے کہ نفٹی اوپر جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک ہیڈن ڈائیورجن کو بھی فیس کر سکتا ہے نفٹی کیونکہ یہ لیول کافی زیادہ مات پور ہے یہ 200 پیٹ کا تو یہاں پر دوستو ٹاٹا موٹرز کے لیے میں نے جو پرائز اپ ڈیٹ تھی آپ کو دے دی وہ چینل کافی زیادہ سہیہک ہوگا آپ لوگوں کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ چینل کے اکارڈنگ ہیڈ ٹریٹ کریے گا اس چینل کے اندر ہی دیکھیں گے ایک دو دن پرائز اس کے اندر ہی موف کرے گا تین سے چار دن بھی اس کے اندر موف کر سکتا ہے بس دعا یہ کریے کہ نفٹی پوزیٹیو اوپن ہو پوزیٹیو کرے منڈے کو تو ٹاٹا موٹرز میں آپ کو اچھے ریزلٹ دیکھنے نظر نیچے آ گیا تھا کہ وہاں سے اس کو پوش کرنا ہی تھا اوپر اور میرا رلاش لیول یہی تھا آلماسٹ 75 کے بعد تو میں نے کوئی لیول دیا نہیں ہے آپ کو تو یہ چینل کا دھیان لگتے ہیں ٹھیک اپنے چارڈ پر پلوٹ کریں اس کو اس میں بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو مجھ کو ازاد دیں چلتا ہوں پھر ملوں گا نیچٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جائن جائے بارات بے